جو مرضی فیصلہ کرے گے ہم اگر انہوں نے چور اوپر بٹھا دیئے تو ہم ان کی غلامی کریں گے میں آج اس لیے میں ہنانس کر رہا ہوں یہ ہماری حقیقی آزادی کی یہ مارچ ہے یہ کوئی اس کا ٹائم فریم نہیں ہے ہم پورا جی ٹی روڈ سے اپنا عوام کو ساتھ لیتے لیتے اسلام آباد پہنچیں گے اسلام آباد جب ہم انشاءاللہ پہنچیں گے سارا پاکستان سے عوام آئے گی اسلام آباد میں میں آج آپ کے سامنے اللہ کے اوپر امان رکھ کے پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا عوام کا سمندر ہوگا انشاءاللہ اور ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کون قیادت کرتا ہے وہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے وہ کوئی بیرونی سازش کے تحت لوٹے بنا کے کروڑا روپیہ چوروں کا خرچ کر کے لوگوں کو خرید کے ہم اس کو ان کو مانتے نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ فیصلہ کریں اور اگر برطانیہ کے اندر صرف ان کی پرائیم منسٹر کا اپنے ان کی پرائیم منسٹر کے چینج کے اوپر وہ کہتے ہیں جی الیکشن کروا ہو ساری آپوزیشن ڈبانڈ کر رہی ہے صرف ایک پرائیم منسٹر ان کا بدلہ ہے رولنگ پارٹی کی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن کروا اور ہمارے ملک پہ جو یہ چوروں کو مسلط کر کے اپنی چوریاں معاف کروا رہے ہیں اور جو انہوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اپنی آج ساری قوم کو اپیل کروں گا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے یہ فیصلہ کن باقت ہے پاکستان کا کہ کیا ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے ایک ازاد خود مختار ملک بننا ہے یا ان چوروں کی غلامی کرتی ہیں چاہیے کے کے کہے میں بیٹھے کے ایک بیٹھے کے ایک پہ 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 صرف برادری جو ہے انکشت شریف کے ساتھ بھی ہوا ہے ہم اس کی مذہبت بھی کرتے ہیں اور آج سیکسی جدل پی اکیوٹے نے بھی مذہبت کیا ہے مریم نواز سہبہ کو آج اس موقع پر ایسا ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے تھا جس کے پوری صحابی برادری کے دل جو ہے وہ بہت دکھی ہیں ہم یہ سمجھ لیے ہیں کہ آج ہی اور پورے پاکستان کی صحابی برادری کہ مانگوز کے ساتھ آپ انکشت شریف کے حوالے سے جو بات کر رہی ہے وہ پھر بچوں کے پاس اس کی لاشت آ رہی ہے وہ ہمارا شہید ہے اس موقع پر انہیں اس طرح کا جو بیان دیا ہے ہم اس کی شدید بزہمت کرتے ہیں خانصہ میرا سواز دوسرا آس کے یہ ہے آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں بتایا جانا تھا کہ آپ کے کسی ہے آپ کے پاس کے رہے ہیں خانصہ دے رہے ہیں خانصہ دے رہے ہیں خانصہ دے رہے ہیں کہ دیکھیں پہلے تو میں عرشد شریف کا کہہ دوں کہ آج وہ پشاور بتا اور وہاں کے پی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک کو مونیمنٹ بنائیں گے عرشد شریف شہید کے لیے کہ صحافت کے لیے جو اس کی کانٹریبیوشن اور جس طرح اس نے سٹینڈ لیا ہے اور میں جب میری سی ایم پنجاب سے بات ہوگی اور میں چاہوں گا کہ پنجاب کی حکومت بھی اس کے لیے ایک مونیمنٹ بنائیں ایک منٹ میں کمپلیٹ کرنے جہاں تک دیکھیں ایک منٹ پلیز دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوں میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا صرف ایک ایک کر کے کریں کیونکہ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کیا اب سنیں جہاں تک مذاکرات کی بات ہے میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ پولٹیکل پارٹی ہمیشہ مذاکرات سے اپنے مسئلے حال کرتی ہے بندوں کو اسے نہیں کرتی ہمارے دروازے ہمیشہ بیکڈور چینلز پہ کھلے تھے لیکن مجھے یہ اب پورا یقین ہو گیا ہے کہ یہ کسی صورت الیکشن نہیں کروائیں گے اور یہ الیکشن اس لیے نہیں کروائیں گے کیونکہ ان کو خوف آ گیا ہے ان کو پر خوف تاری ہو گیا ہے کہ اپنا پالتو الیکشن کمیشنر کے باوجود جس نے دس دس ہزار ایکسٹرا موڈ ڈالی تھی پچھلے الیکشن کے اندر اس کے باوجود یہ الیکشن نہیں جیت سکے اور اس لیے وہ اب دوسری طرف چلے گئے ہیں ڈسکولیفیکیشن کے اس الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک بالکل ایک غیر آئینی اور قانونی طور پر ڈسکولیفائی کیا جائے پہلے فنڈنگ کیا اس کے پر کوشش کی ادھر فیل ہو گیا اب اس کے لیے کیونکہ یہ میچ اب کھیلنے کے قابل نہیں ہے اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں کروانی تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب مارچ کی طرف جائیں گے باری باری میں آج آپ کے سامنے لانگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں جمعہ کو شروع ہو رہا ہے میں جمعہ کو لیڈ کروں گا اس کو گیارہ بجائے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ لیبیٹی میں جدہا ہم جمعہ ہوں گے اور اس کے بعد ہماری مارچ شروع ہو جائے گی اچھا ایک ایک میں وہ جواب ہی نہیں مہتا چلے بولیں یہ ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں ایک سوال پوچھتا دوسرا پوچھتا ہے وہ بیچ میں لیا جاتا ہے دیکھیں بلکل اس سے بات ٹھیک کی کہ میں نے سنا ہے کہ کیونکہ کام پر ٹانگ رہی ہیں اسلام آباد میں اس لیے انہوں نے ایکسٹر پولیس بلائی ہے اب سندھ سے اب پہلے میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ بلاول اپنی بڑی لمبی سندھ سے ڈرانے والی ہمیں مارچ لے کے آیا تھا تو کیا ہم نے کوئی ایکسٹر پولیس کی کبھی سوچا بھی تھا کیا فضل الرمان جو بار بار آتا ہے اسلام آباد دو دفعہ آیا ہم نے تو کوئی کسی کو نہیں آرڈر کیا تو مجھے یہ نہیں سمجھائے گی ان کو دھر کس چیز کا لگا ہوا ہے اور یہ سندھ سے پولیس جو لے کے آ رہے ہیں یہ کیا کرنے آ رہی ہے یعنی ان کا مقصد کیا ہے اس کا کیونکہ ہم نے تو پورا منتجاج ہے میں آپ کو واضح کر دوں پھر سے میں چھبیس سال سے پولٹکس کر رہا ہوں میرے ہمیشہ پورا منتجاج کیا ہے میں نے جب پچیس بے کو کال آف کی اپنی مارچ وہ میں نے اس لیے کیوں کیونکہ مجھے دھر تھا اس کے بعد کہ اب خون ہونے لگا ہے اس لیے میں نے کینسل کی تھی تو یہ پہلے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ جو مجرم جرائم پیشہ لوگ ہیں رانہ سنا اللہ ایک قاتل ہے یہ جو شباز شریف ہے یہ سب سے بڑا ڈاکو اور ایکسرا جوڈشنل کلنگ کروائی ہوئی ہیں اس کے پر یون آہ ہومن رائٹس کی رپورٹ ہے اس کے اوپر کہ اس نے پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہوئے ہیں یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کو سمجھیں کیونکہ عوام تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں تو اس لیے یہ کہوں جی ہم پتہ نہیں ڈھنڈے ماریں گے یا کیا کریں گے یہ کچھ نہیں کر سکتے یہ جس طرح کی عوام آئے گی میں آج انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ نے پیشنگوئی کر رہا ہوں کسی پولیس سے کچھ نہیں کرنا پولیس تب کچھ کرتی ہے جب ڈیٹھ دو ہزار لوگوں کو دیکھیں جب لاکھوں لوگ آ رہے ہوں گے کون کونسی پولیس کچھ کرے گی باری باری سنوڈ سب کو موقع ملے گا پریز باری باری کرنا ہے کرنا ہے لیکن اب اب اپنا لوگ مارٹ جو ہے خانکر بیئے بجھا جے آپ اپنا لوگ مارٹ سیکھ دیر سے گہرے سے کہ کرنا ہے لیکن اب اب اپنا جو لوگ مارٹ ہے وہ نومبر کے مہینے کی گریپ گریپ لے آئے ہیں اس مہینے میں کائناتی بھی ہوں تو کچھ لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ آپ اپنا جو لوگ مارٹ ہے وہ ایلیکشن نہیں پہلے کائناتی کے لیے بھی کہا رہے ہیں یہ بھی کلیر کر دے اور دوسرا یہ بھی سر بطا دیں کہ پچھے دن کیا جائے گا آپ کے لوگ مارٹ پہ پیاملیز آئیں گے بچے آئیں گے